بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سر آپ دیکھتے ہیں مطلب نیوز چال رہی ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ محمد آمر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور شروع شروع میں جب وہ آئے تھے انہوں نے اپنے واپس کے بعد بھی چیمپنز سٹافی میں شاندار کھیل پیش کیا تو اب بھی کیا چانس ہے محمد آمر کے کیا وہ کومیٹنگ میں واپس آ سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں ایسا ممکن ہے کہ واپس آ سکتے ہیں آئیں گے نہیں سو دیکھیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آمر آسف سلیمان بارڈ جب تینوں کا مسئلہ بنا تھا دوہزارہ سی میکسٹنگ کے حوالے سے تو بہن لگا تھا اس کے بعد کومیٹی میں تو محمد آمر کھیلے ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں آسف آنکہ کھیل سکتے تھے دو تین سال کی تکٹوں باقی تھی لیکن نہیں کھیل پائے ان کو کنسیٹر نہیں کیا گیا سلیمان بارڈ کی دیمیسٹک میں اچھی پرفومنس رہی لیکن ان کو کنسیٹر نہیں کیا گیا اب یہ ہے کہ آمر کا اصل میں ایشو جو ہے بیسکلی یہ بنا کہ انہوں نے اٹائرمنٹ لے لی اور وہ کافی زیادہ آگے نکل گئے تو حالات سے انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس انتظام جو مصبار وقار ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا اب یہ ہوا کہ جو بدل جاتا ہے تو اس کے بعد جو چیرمین ہے رمیدہ جا آگے جب رمیدہ جا آگے تو رمیدہ جا نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایسے کھلاریوں کو نہیں لیں گے جو میچ فکسنگ وغیرہ میں انوال رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ آمر ریٹائرمنٹ میں ہی ہیں کیونکہ آمر نے کہا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ جو ہے اگر واپس لے لیتا ہوں مجھے ٹی میں واپس نہیں لیا جاتا تو میرے لے غلط ہوگا یعنی آمر چاہتا کہ بورڈ ان سے کونٹیکٹ کرے لیکن بورڈ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہین افریدہ بہت اچھی پروڈکٹ بن چکا ہے ایک ٹیلنٹ بن چکا ہے اس نے پرفارم کیا ہے ٹیسٹو وان ڈے او ڈی آئیو ہیس ٹیل فٹ ہیس ینگ ٹھیک ہے تو ہیس ویری فٹ ٹھیک ہے جی تو ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ محمد آمر کی جو واپسی ہے کہ وہ نہ ممکن ہے کیونکہ نیا ٹیلنٹ نسیم شاہ کافی گروم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہرس روف پیس والے ہیں ابھی وہاں ریاض جو ہیں وہ یہ تو ان کے حال موز سرٹی سیون سرٹی سک سرٹی سیون ہے لیکن گوڈ پیس ہے ٹھون کو بھی نہیں لیا جا رہا تو میرے حال میں رمید راجہ نہیں واپس لیں گے آمر کو بالکل بھی کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ آمر کو واپس لیں گے تو می بھی می بھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو واپس لے لیں ادر وائز نظر نہیں آتا کہ آمر واپس آئیں گے یہ ان کے فینس کے لئے یہ کہیں ایک بری حبر ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہم نے ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے so this is not good news for آمر فینس لیکن fact remains fact reality remains reality یہاں جو ہے آج کی حقیقت ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شہر کی ہے تو ابھی آپ نے کمیٹس کر کے بتانے کہ آج کی آپ کو ہماری ویڈیو ہماری بات چیز کیسی لگی اور ہم جلد نئی ویڈیو ساتھ آپ حضر ہوں گے اپنا حیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گے موسیقی موسیقی